اکسیجن کی کمی سے عام لوگوں کی جوزتی بھی کئی تصویریں آئیں لیکن کچھ دنوں پہلے جو ایک تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یا عام آدمی پارٹی کے پروکتہ سورب بھاردواج ہیں اور انہوں نے یہاں سے اپیل بھی کی تھی فیلحال وہ ٹھیک ہو گئے ہیں عام آدمی پارٹی کے بدھائک اور پروکتہ سورب بھاردواج پچھلے کئی مہینوں کورونا سے سنگرمی تھے سنگرمان کے بعد وہ دلی کے اپولو اسپتال میں اکسیجن سپورٹ پر بھی رہے اسی دوران انہوں نے بائیس اپریل کو یعنی اسپتال سے ایک ویڈیو میسج بھیجا جس میں انہوں نے کیندر اور ہریانہ سرکار سے دلی کے اسپتالوں میں آئے اکسیجن سنگٹ کو دور کرنے کی اپیل کی اس کے لئے انہوں نے دونوں سرکاروں سے سہیوگ مانگا تھا اسپتال میں کورونا نگٹی ہونے کے بعد سورب بھاردواج کو اسپتال سے چھٹی مل گئی ہے اور وہ ان دنوں گھر پر ریکاوری کی پرکریہ میں ہیں اور ان سے باچت کی ہماری سوادہ تا شرد شرمان ڈلی کی راجنیت کا بہت ہی خاص چہرہ جو یوابی ہے اور انو بھاوی بھی جو اپنے بات کرنے کے طریقوں اور طرقوں سے ویرودی پخش کے نیتاؤں کو بھی اپنی بات پر سہمت کرا لینے کا ہنر جانتا ہے جو پچھلے دنوں کورونا سنگرمیت ہوا اور ایک وقت حالت یہ ہوئی کی آئی سیو میں بھرتی ہونا پڑا لیکن اب کورونا سے ایک مشکل لڑائی جیت کر ہمارے بیچ آ چکے ہیں میں سواگت کرتا ہوں آمادھی پارٹی دلی کے گیٹر کلاش کے تین بار کے ویدھائیک سورب بھاردواج کا سورجی بہت بہت سواگت تھا آپ کا آپ کورونا نیگٹیو تو ہو گئے ہیں تب ہی ہم یہ انٹرویو کر رہے ہیں لیکن آپ کی طبیعت کیسی ہے ابھی یہ بتائی پہلے دیکھیں میں نیگٹیو تو ہو گیا ہوں بہت ابھی مجھے ویکنس کافی ہے سانس جو ہے میرے جو فیفروں کی جو پوری شمتہ ہے وہ اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں دھیرے دھیرے جو ہے وہ شمتہ بڑھے گی تو ابھی اگر میں سٹیرز اترتا ہوں یا سٹیرز چڑھتا ہوں تو میرا سانس پھول جاتا ہے گھر میں کیول آپ سنکرامیت ہوئے تھے یا پریوار میں اور بھی کوئی ہوئے تھا کس طرح سے سب ہوا ہے ہمارے ریلیٹیو ہیں ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کو کرونا ہے اور وہ آکے ہم سے میری بیٹی سے ان کا انٹریکشن ہوا پھر ان کو پتا چلا کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے اور میری بیٹی کو پھر سمٹم آگے آپ اپنے بچے کو آئیسولیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کے ساتھ ہی رہ رہے ہو آپ ہی اس کو ہسپٹل لے جا کے ٹیسٹ کراؤ گے تو ہمیں لگا کہ اب بیٹی کو ہوا ہے تو ہمیں بھی ہوگا اور اس وقت تک کرونا کے لئے کے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں ہوں میں فیٹ ہوں میں روز جم میں پانچ سات کلومیٹر دوڑتا تھا کوئی ہائپیٹینشن بی پی شگر نہیں ہے تو ایسا لگتا تھا کہ کرونا ہوگا دو تین دن بخار چلے گا تھوڑا بہت ٹھیک ہو جائیں گے یہ انپریڈکٹیبل ہے آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ آپ کے شریر میں کہاں تک جائے گا اور آپ کو یہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ صرف آنکڑا ہے نا کہ 15% اور ہم اس 15% میں اپنے آپ کو کبھی نہیں گنتے کہ وہ 15% آپ یا آپ کا پریوار والا ہو سکتا ہے وہ جس کا پریوار والا ہے وہ 15% والا اس کے لئے تو کرونا سے گندہ جو ہے سمیں کوئی نہیں ہے آپ کتنے دنوں بعد ایڈمٹ ہوئے تھے جب آپ کو سمٹم آئے اور آئی سیو میں پہنچ گئے تھے آپ وہاں پر اتنی خراب حالت ہوگی تھوڑا وہ ایکسپینینس بتائیے جو شرط بھائی پانچ چھے دن تک جب کرونا چلا تو مجھے ایک سو تین ایک سو چار ایسے کر کے بخار ہائی فیور ہوتا تھا اور میں سوچا تھا کہ اچھا ہے میری باڈی جو ہے لڑ رہی ہے یہ بارہ تیرہ اپریل کے آس پاس آپ بتا رہے ہیں میں قریب تیرہ اپریل سے مجھے لگتا ہے سمٹم آئے مجھے اور قریب انیس بیس اپریل تک میں خود ہی جو ہے اپنے ایک ڈاکٹر ساپ سے دوائی فون پر لے کے کھاتا رہا وہاں جب ٹیسٹ انہوں نے کرے تو سی ٹی سکین کے اندر آئے کہ میرا کرونا جو ہے وہ پیرے لنگس میں کافی فیل گیا ہے اور بلڈ ٹیسٹ کے اندر جو ڈی ڈائیمر اور جو انفیکشن کی ریپورٹ آتی ہے نا وہ بھی بہت ہائی ہے تو آپ سن رہے تھے عام آدمی پاٹی کے پروکتہ سورب بھاردواج کو جو ریکاوری پاک پہ ہیں وہ لوٹ آئے ہیں کرونا سے کرونا ریپورٹ ان کی نیگیٹیو ہو گئی ہے لیکن ایک وقت ضرور اسپطال میں مشکل حالات میں لگ رہے تھے اور اس وقت کی ہی تصویر ہے جب انہوں نے ہریانہ اور پڑوسی راجیوں سے اپیل کی کہ آکسیجن کا جو سنکٹ ہے وہ دھور کیا جائے اور اب اس بارے میں وستار سے باتیں کر رہے تھے ہماری سموات داتا شرط شرما کے ساتھ